پریچائے عجید اپنے دادا جی کے ساتھ بس سٹاپ پر اپنی سکول بس کا انتظار کر رہا ہے وہاں لوگوں کو ان کے آفیس جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے ان سبھی کے پاس ان کے سکوٹر اور کارے ہیں ان میں سے ادھکتر لوگ اپنی کار میں اکیلے ہی ہیں عجید کو پتا ہے کہ وہانوں سے وائیو پردوشن ہوتا ہے وہاں چکت ہے کہ لوگ پاس کے ستھانوں پر جانے کے لیے پیدل یا سائیکل کا پریوک کیوں نہیں کرتے ہیں یہ نہ کیول پردوشن کو کم کرے گا بلکہ ان کے سواستے کو بھی اچھا بنائے گا اس ادھائے میں آپ وائیو اور اس کے پردوشن کے وشے میں جانیں گے آؤ سیکھیں وائیو کے گھڑوں کی سوچی بنانا وائیو پردوشن کو کم کرنے کے اپائے بتانا پون یعنی ہوا کو پریبھاشت کرنا پون یعنی ہوا کی دشاہ کا وڑن کرنا وائیو کے کون ہم وائیو دوارہ گھرے ہوئے ہیں وائیو، گیس اور انکڑوں کا ایک مشرن ہے یا سبھی سجیووں کی جیون کے لیے آوشک ہے سبھی سجیو، وائیو کا اپیوگ، سانس لینے اور سانس باہر نکالنے میں کرتے ہیں اس کا کوئی سواد، رنگ یا سگندھے نہیں ہے ہم وائیو کو دیکھ نہیں سکتے کنتو محسوس کر سکتے ہیں وائیو میں بھار ہوتا ہے دو پھولانے والے خوبارے لیتے ہیں ان میں سے کسی ایک خوبارے میں وائیو بھرتے ہیں اب اس کا بھار ناپتے ہیں اس کے بعد خالی خوبارے کا بھار ناپتے ہیں اب ہم کیا دیکھتے ہیں وائیو بھرا ہوا خوبارے خالی والے خوبارے سے ادھگ بھاری ہے اس سے یہ حصد ہوتا ہے کہ وائیو میں بھار ہوتا ہے جلنے کے لیے وائیو آوشک ہے چلو، اب ایک پریوک کرتے ہیں ایک مومبتی جلاتے ہیں اب اس کے اوپر کانچ کا ایک کلاس اُلٹا کر کے رکھ دیتے ہیں اس قریہ سے وائیو جلتی ہوئی مومبتی تک نہیں پہنچ پائے گی کچھ دیر بعد مومبتی جلنا بند ہو جائے گی اس سے یہ حصد ہوتا ہے کہ جلنے کے لیے وائیو آوشک ہے وائیو کا سنیوجن یعنی سنرچنا وائیو بہت ساری گیسوں سے مل کر بنی ہوتی ہے جس میں نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ مکھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وائیو میں چلواشپ اور دھول کے کن بھی پائے جاتے ہیں ایک کمرے میں آتی ہوئی سورے کی روشنی میں چھوٹے دھول کے کن ایک ریکھا میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں وائیو پردوشن کے کارن کارخانوں اور واہنوں سے نکلنے والے دھولیں سے وائیو پردوشت ہوتی ہے پتیاں، پلاسٹک اور گچڑے کو جلانے سے دھولیں نکلتا ہے جو کی وائیو کو پردوشت کرتا ہے پردوشت وائیو میں سانس لینے سے اس تھما، دما آدھی جیسی سانس کی انیک بیماریاں ہو جاتی ہیں وائیو پردوشن میں کمی وائیو پردوشن کو کم کرنا ہماری ذمہ داری ہے ایسا ہم نمد پرکار سے کر سکتے ہیں نئے پیڑ لگا کر ساروجنک پریوہن یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کا اپیوگ کر کے کم دوری پر جانے کے لیے پیدل یا سائیکل کا پریوگ کر کے کار ساجہ یعنی کار پولنگ کر کے پتی، پلاسٹک اور انکوڑے کو نہیں چلا کر پاون چلتی ہوئی یعنی بہتی ہوئی وائیو کو پاون یا ہوا کہتے ہیں پاون بادلوں کو چلاتی ہے جس سے بارش ہوتی ہے پاون سیل بوٹوں اور گلائیڈروں کو بھی چلاتی ہے پاون اوڑجا کا اپیوگ بجلی اتپن کرنے میں کیا جاتا ہے پاون اوڑجا کا اپیوگ جل کو پھینکنے میں بھی کیا جاتا ہے پاون کی دشا پاون کی ایک نشجد دشا ہوتی ہے پاون کو اس کی دشا کے کارن ہی پہچانا جاتا ہے اوڑھارن کے لیے جو پاون پورو سے پشچم دشا کی اور پہتی ہے اسے پوروی پاون کہتے ہیں اسی پرکار جو پاون پشچم سے پورو دشا کی اور پہتی ہے اسے پشچمی پاون کہتے ہیں ہم پاون سوچک کی ساہتہ سے پاون کی دشا تیہ کر سکتے ہیں پاون سوچک کا تیر یہ درشاتہ ہے کہ پاون کس دشا سے کس دشا میں پہ رہی ہے ہم نے کیا چرجہ کی وائیو کا کوئی سواد، رنگ اور سگند نہیں ہے وائیو میں بھار ہوتا ہے اور یہ جلنے کے لیے آوشک ہوتی ہے وائیو انیک ایسوں، جلواشب اور دھول کے کڑوں سے مل کر بنی ہوتی ہے کارخانوں اور واہنوں سے نکلنے والی دھویں سے وائیو پردوشت ہوتی ہے پردوشت وائیو میں سانس لینے سے سانس کی انیک بیماریاں ہو جاتی ہیں چلتی ہوئی وائیو کو پاون کہتے ہیں پاون کی ایک نشج دشا ہوتی ہے پاون سوچک کی ساہتہ سے پاون کی دشا تیہ کی جاتی ہے